فلم کی سیبہ راکیش میں آج آپ کو بتائیں گے راجیش خنہ کی گیتہ بالی سے ہوئی دو یادگار ملاقاتوں کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ راجیش خنہ کا اصلی نام جتن تھا اور سب انہیں اسی نام سے جانتے تھے ان دنوں جتن فیمز تھیٹر ڈائریکٹر بی ایس تھاپا کے ایک پلے میں لیڈ رول کر رہے تھے اس پلے کی ریہرسلز کبھی پارکر ہال میں ہوتی تھیں کبھی بھولا بھائی میموریل بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ میں فیمز سٹار گیتہ والی کا آفیس بھی تھا گیتہ والی سے ملنے اکثر فلمی لوگ وہاں آتے جاتے رہتے تھے بہت سٹرگلرز بھی ان کے آفیس میں آتے تھے جتن اکثر فلم سٹارز کو گیتہ والی کے آفیس میں آتے اور وہاں سے جاتے دیکھتے اندر ہی اندر وہ کنونس ہو جاتے کہ مجھے تو فلم ایکٹر ہی بننا ہے راجیش خنہ نے بتایا تھا کہ میں دیوانوں کی طرح سپنی دیکھتا رہتا تھا میں سوچتا تھا کہ میں بڑا سٹار بن جاؤں گا عام لوگ مجھ سے مل کے خوش ہوں گے مجھ سے ملنا ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ بن جائے گا ایک دن اسی طرح جتن کا آمنہ سامنا اچانک گیتہ والی سے ہو گیا گیتہ والی اپنے آفیس سے نکل رہی تھی جتن نے گیتہ والی کو بالکل اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو کچھ بول ہی نہیں پائے جتن کا گلہ سوہ گیا گیتہ والی سمجھ گئیں گیتہ والی نے پوچھا تم ایکٹر ہو جتن کو جواب ہی نہیں دے پائے سر ایسے ہلایا جس سے یہ پتہ نہ چلا کہ انہوں نے ہاں میں سیر ہلایا ہے یا نامیں گیتہ والی نے مسکراتی ہوئے پوچھا تم ایکٹر بننا چاہتے ہو اس بار جتن نے ہاں میں سیر ہلایا گیتہ والی نے کہا ہم لوگ ایک پنجابی فلم کے لیے نئے چہرے کی تلاش میں ہیں تم بھی اپنی فوٹوگرافز اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز آفیس میں چھوڑ جانا گیتہ والی چلی گئیں جتن کے من میں ایک بہت بڑی امید جاگ گئی جتن نے اپنی ڈیٹیلز گیتہ والی کے آفیس میں چھوڑ دیں اور سپنی دیکھنے شروع کر دئیے اب ان کا من پلے کی رہیسلز میں نہیں لگتا تھا وہ اپنے آپ کو فلم سٹار سمجھنے لگے تھے دن، ہفتے اور مہینے نکل گئے کوئی خبر نہیں آئی گیتہ والی کے آفیس سے کوئی فون کال نہیں آئی ایک دن جتن نے نیوز پیپر میں خبر پڑھی کہ گیتہ والی نے ایک پنجابی فلم اناؤنس کی ہے لیکن جتن اس فلم کے ایکٹرز میں شامل نہیں تھے اگلے دن گیتہ والی کے آفیس سے جتن کو کال آیا کہ انہیں فلم کی لانچ پارٹی میں انوائٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی جتن کو اس ہیرو سے بھی ملوانا تھا جو فلم میں مین رول کرنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں وہ تھے دھرمیندر گیتہ والی کے گھر پر پارٹی تھی جتن بھی وہاں موجود تھے اداس گارڈن میں پارٹی چل رہی تھی جتن ایک طرف اکیلے بیٹھے تھے جتن نے سوچا میں اس پارٹی میں کیا کر رہا ہوں جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگے جتن نے دیکھا گیتہ والی اس کی طرف ہی آ رہی تھی گیتہ والی کو یہ ججمنٹ تھی کہ یہ لڑکا باقی سٹرگلرز کی طرح نہیں لگتا یہ اپنے آپ میں ایک پرسنیلٹی ہے گیتہ والی نے جتن کے پاس آکے کہا تم دکھی محسوس کر رہے ہو ہے نا جتن کچھ بول ہی نہیں پائے پر ان کی آنکھوں سے باہر ٹپکنے کو تیار چمکتے آنسو سب کہے رہے تھے گیتہ والی بھی جانتی تھی کہ ویل پاور چاہے کتنی بھی سٹرونگ ہو ریجیکشن اسے جھٹکا لگا ہی دیتی ہے گیتہ والی نے جتن سے کہا اوپر دیکھو اپنے آپ ہی جتن کا سر اوپر آسمان کی طرف اٹھ گیا گیتہ والی نے کہا آسمان ستاروں سے بھرا ہے ایک دن تم بھی چمکو گے ایک دن تم بھی بہت فیمس ہو جاؤ گے اس سانت منہ سے جتن کا گلہ بھر آیا ایک سمائل کے ساتھ جتن نے گیتہ والی کا شکریہ ادا کرنا چاہا پر جو آنسو روک رکھے تھے وہ آنکھوں سے باہر آ گئے لیکن جتن نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ جب وہ سٹار بن جائیں گے تو سب سے پہلے گیتہ والی جی کو آگر ملیں گے پر ایسا ہون ہی پایا جتن راجیش خنہ بن پاتے اس سے پہلے ہی گیتہ والی یہ دنیا چھوڑ گئی یہ یادگار قصہ یاسر اسمان کی بک راجیش خنہ The Untold Story of India's First Superstar میں لکھا ہے جس فلم کی بات ہو رہی تھی وہ تھی راجندر سنگھ بیدی کے نوول ایک چادر میلی سی پر آدھارت فلم رانو جس میں دھرمیندر گیتہ والی کے دیور بنے تھے گیتہ والی کے گزر جانے سے وہ فلم ادھوری رہ گئی تھی اتفاق کی بات رہی کہ کئی سال بعد جب اسی کہانی پر فلم بنی ایک چادر میلی سی تو اس میں گیتہ والی کا رول دھرمیندر کی پتنی ہیما مالینی نے کیا اور دھرمیندر کا رول گیتہ والی کے بھتیچے رشی کپور نے کیا یہ فلم انیس سو چیاسی میں ریلیز ہوئی تھی